السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفحہ مکہی ایف آئی آٹو الیکٹریشن ٹریننگ آج جس گاڑی پہ بات کرنی ہے جس کام پہ بات کرنی ہے وہ الیکس فور سیونٹی کا جو سٹارٹر موٹر ہے اگر آپ کے پاس گاڑی آ رہی ہے تو آپ کو سٹارٹر کا کوئی ریسپانس نہیں مل رہا ہے تو آپ نے کیسے اس کو ٹرابل شوٹ کرنا ہے گاڑی ریکاوری پہ جب میرے پاس آئی تو گاڑی میں اگنیشن سویچ آن ہو رہا تھا بیٹری کے بارہ ورلڈ پورے تھے لیکن گاڑی میں کوئی سٹارٹر کا ریسپانس نہیں آ رہا تھا تو آپ نے سٹارٹر کا جو ہے چیک کرنا ہے کہ ریسپانس آپ سکینر لگا کے آپ سٹارٹنگ ریلے کا جو ہے وہ سنگنل بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ منوالی اگر آپ کے پاس سکینر نہیں ہے تو آپ نے کیسے اس کو ٹرابل شوٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو ہیں جو ٹریپس آو ٹریپس ہیں میں بتاؤں گا تو اب گاڑی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا جو لیفٹ اینڈ ہے اس پہ یہ فیوز بکس ہے اس کا فیوز بکس آپ اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹارٹر کی لیپ آئے ہیں اور اس کے علاوہ فیوز بھی پہلے چیک کر لینے اسٹارٹر کا تیس ایمپیور کا فیوز آپ کو اگر میں دکھا سکوں کیمرے کو زوم کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹی سٹارٹر کا فیوز ہے تیس ایمپیور کا چھیک ہے یہ چیک کرنے کے بعد اگر یہ صحیح ہے تو اس کے بعد آپ نے سارے فیوز ایک بار چیک کر لینے کیونکہ الیکٹرانک گاڑی ہے اس میں فیوز سارے جب بھی گاڑی میں کوئی پرابلم ہو تو فیوز سارے چیک کرنے چاہیے کیونکہ ہر فیوز کا نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس سے ریلیٹیڈ ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹر کی ریلے دیکھنی ہے کہ ریلے کی در ہے تو ریلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایس ٹی یہ اس کی ریلے کی جو ہے یہ ایس ٹی آئی جی سی ٹی جو یہ اس کی لوکیشن ہے تو باری میں کہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہٹانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹارٹر کی ریلے ہے تو آپ اس کو ڈیریکٹ کر کے اس طرح کے آپ وائر لیں اور اس کو آپ جمپ ہی کروا کے اس کا جو ٹرمینل ہے دو ٹرمینل ایسے ہیں اور دو ایسے ایسے سیدھے ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کریں گے وہاں پہلے ٹیسٹ لائٹ سے چیک کریں کہ وہاں کرانٹ ہے کہ نہیں ہے وہاں کرانٹ ہے تو اس کو جمپ کروائیں اگر اس سے پیچھے کو پرابلم ہو تو آپ کو پتا چل جائے گے کیونکہ یہاں سے اگنیشن سویچ آن کیا ہوگا آپ نے جب نہ بھی کیا ہوگا لیکن سٹارٹر جو ہے سٹارٹر پہ ایک ڈیریکٹ جو ہے بارہ وولٹ جاتے ہیں اور ایک یہاں سے بارہ وولٹ اور ایک گراؤنڈ جو ہے وہ باڈی سے لیتا ہے تو یہاں سے جب آپ اس کو کرانٹ دیں گے تو سٹارٹر اپریٹ ہوگا اگر سٹارٹر آپ کا صحیح ہے تو یہ آپ نے ٹربل شوٹ کرنا ہے کہ آپ نے پرفیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا سٹارٹر فراب ہے کہ نہیں ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ نیچے سے جو وائر جاتی ہے کھول کے آپ اوپر سے گاڑی کو اگنیشن سویچ آن کر کے سٹارٹ کریں کہ وہاں کرانٹ جاتا ہے لیکن اس گاڑی میں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ وہ وائر جو ہے وہ سامنے سے نظر نہیں آتی ہے اس لیے یہاں سے اس کو پہلے چک کرتے ہیں جب آپ کو کوئی ریسوانس نہ ملے یہاں سے بھی تو پھر سٹارٹر موٹر کو کیسے کھولنا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بارہ ایم ایم کا ایک نیٹ لگا ہوا ہے یہاں سے ڈیریکٹ جو یہ وائر ہے یہ وائر جو ہے یہ سٹارٹر موٹر کو جاتی ہے جو مین جو بیٹری کی وائر سٹارٹر موٹر کو جاتی ہے اور یہ دوسری جو آپ سویچ سے اپریٹ کرتے ہیں تو پھر بارہ ووٹ آتا ہوں تو اس وائر کو کھول لینا ہے کیونکہ اس وائر کو نہیں کھولنا ہے یہ وائر جو ہے یہ سارے سسٹم کو جو الیکٹری سسٹم ہے اس میں بیٹری جہاں جہاں پاور دیتی ہے یہاں سے دیتی ہے اور اس میں نیویگیشن پروگرام لگا ہوا ہے تو آپ اس کو یہاں سے صرف وائر کو اٹھا کے باقی دسکنیکٹ مت کریں بیٹھے گی دسکنیکٹ کرنے پر آپ کا نیویگیشن پروگرام جو ہے وہ ری سیٹ ہو جائے گا لیفٹ اپ کیا میں اوپر اٹھا گئے آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں کہ اس کا سلف جو ہے وہ کیسے کھولتا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے یہ کور جو ہے اس میں 12 ایمیم کے نیٹ لگے ہوتے ہیں وہ کھولنے ہیں اس کے بعد یہاں 14 ایمیم کے ہیں اور یہ بھی میں نے دیکھیں لوس کیے ہوئے ہیں یہ کھولنے کے بعد سٹارٹر موٹر کے یہاں سے دو جو نیٹ ہیں یہ آپ کو نیٹ لوس نظر آتا ہوگا یہ ایک نیٹ ادھر ہے 14 ایمیم کور ایک اوپر ہے اس کے بعد کھولنے سے یہ جو ہے ایمیم بیٹری کی وائر ہے جب آپ یہاں سے اس کا کور کھولیں یہاں نیچے سیفٹی کور پڑا ہوا ہے یہ کھولنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ یہ وائر تو نہیں اتری ہوئی ہے اگر یہ اتری ہوئی ہے اس کو لگا کے پھر ایک بار چک کر سکتے اگر نہیں لگی ہے اگر یہ لگی ہے پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ سٹارٹر کھول کے چک کریں یہاں سے یہ جو آئل کی جگہ جائے اس کا دس کا ایک ہے اور بولٹ ہے اور دس کا ایک اوپر ہے کھولنے کے بعد آپ کا سٹارٹر موٹر باہر آ جائے گا اس کو کھولنے کے بعد جب آپ اس کو اس جو لنک لگی ہوئی ہے نیچے اس کو آپ لوز کریں گے نکالیں گے باہر تو آپ کے پاس یہاں بہت ساری سپیس بن جائے گی یہاں سے آپ سٹارٹر موٹر نکال سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹر موٹر کے نیچے اس کے کرنک سنسر کی جو لوکیشن الیکس 460 دوہزار سات آٹھ موڈل گاڑی ہے اگر کوئی بھی گاڑی آئے تو آپ اس طرح ٹرابل شوٹ کر سکتے ہیں اور ایک اور جو بات میں آپ کو بتاؤں جو اکثر میں نے دیکھا ایک مسٹیک کرتے ہیں الیکٹریشن اب تکیا ہے کہ گاڑی کا جو سٹارٹر ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے یہ جو وائر ہے اس پہ آپ ٹیپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائر اس کے اوپر ایلمونیوم کی شیٹ کی کوٹنگ ہوتی ہے جو ہی ٹپ ہوکے ٹوٹ جاتی ہے اور جب یہ آپ سٹارٹر چینج کریں تو اس کو پہلے آپ انسولیٹ کر لیں اس کے اوپر ٹیپنگ کر لیں اچھے سے تاکہ یہ سٹارٹر کے ساتھ میں جو ہے وہ نہ ہوشارٹ نہ ہو اس کے بعد یہ جو وائر ہے یہ وہی ریلے سے جو کرنٹ نکلتا ہے یہاں پہ آتا ہے جب آپ پہ اگنیشن سویٹ سے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں جو ہے بارہ ملٹ موجود ہوتے ہیں اور آردھ جو ہے یہ سیلف باڈی سے انجن سے لیتا ہے یہ کچھ انفرمیشن تھی سٹارٹر موٹر جن تعلق جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں آپ دوستو کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو بھی دوست کام سیکھنا چاہتے ہیں کام سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں موسیقی